آج بتاریخ 30 اکٹوبر برو سے پیر کو تلنگانہ اسٹیٹ وائس پریسیڈنٹ فلم اسٹار جناب آزاد خان نے نام پلیس شاہ شوشل جسٹیس فور انٹرنیشنل اینڈ سیویل ہومن رائٹس کانسیل محمد شاہ شیخ صاحب سے ان کی آفیس پر ملاخات کرتے ہوئے ان کی شالپوشی اور گلپوشی کی آزاد خان نے کہا کہ جس کا بھی انٹرنیشنل ہومن رائٹس کارڈ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے وہ اپنے کارڈ کو رینیول کرا سکتے ہیں الیکشن کے پیش نظر ریاست تلنگانہ میں پولیس کی جانب سے بہترین خدمات انجام دیے جا رہے ہیں شاہ صاحب نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے گزارش کی ہے کہ اپنے خیمتی ووٹ کا استعمال سونس سمجھ کر کرے مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا آزاد خان صاحب اور سمائیے سب خیریت جی جی شاہ صاحب الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمستے سسریع کال میرے دوستو میں آپ سب کا دوست آزاد خان شاہ شوشل جسٹیس فور انٹرنیشنل اینڈ سیویل ہیمون رائٹ کانسلنگ کی آفیس پر جو شاہ صاحب سے ملاقہ دیوی ہے کہیں آرڈور گہتے ہیں شاہ صاحب اپنے آفیس کے کام سے تو میں تیلنگانہ اسٹیٹ کے وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے سے میں میرے تمام ہیمون رائٹس کے میرے ساتھ کے میمبرز کے لیے ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے جس جس کا بھی کارڈ کا ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے وہ لوگ آ کر اپنا آئی ڈی کارڈ کو رینیول کرا لیجئے اور جو جو بھی لوگ نئے نیو کلینٹ جنڈنے کے لیے فون میرے کو بھی آیا ہے میرے سے بات چیت ہوئی تھی لوگ تو ویٹنگ میں ہیں وہ لوگ تو شاہ صاحب ہیدرہ پاڈ آ چکے ہیں اب وہ پروگرام کر کر ان کا تو وہ لوگ بھی جوائن ہونے کے لیے آ کر اپنا وقت دے سکتے ہیں آفیس پر آپ کی خدمت کے لیے کے لیے اور خدمت کے لیے شاہ صاحب حاضر ہے یہاں پر ہم لوگ آپ سب کا انتظار کریں گے آئیے مل کر شہر میں کچھ اچھے سے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑیے اسکرین پر دکھنے والے فون نمبر پر آپ چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں میں اس دوران میں شاہ صاحب سے ایک دو بات اپنے عوام کے لیے پبلک کے لیے اور ہمارے شوشل جسٹیس کے ممبرز کے لیے ایک میسیج کے ذریعے دو بات پوچھنا چاہاں ہم ساتھ سے کچھ میں ظاہر کر یہ خیال آتی ہیں اسلام علیکم آداب سستریگال نمستے میں شاہ سوشل جسٹیس پر انٹرنیشنل سیویل اینڈ ہومن ریٹس کوزیل آفیس سے بات کر رہا ہوں میں آج جو ہے میں کئی باہر سے آج آیا ہوں میں نام پلی پہ حیدر آباد میں ہماری آفیس پہ میں محجود ہوں اور ہماری سب ٹیم کو اور پبلک کو اور سب کو میں کچھ یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے الیکشن کا ماحول چل رہا ہے تو یہاں تیلنگارہ اسٹیٹ میں جو پولیس ڈیپارمنٹ کے لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور گلی گلی میں پھر کے اپنی محنت کر رہے ہیں رات دن ایک کر رہے ہیں اور پولیس والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو میں جو ہے ہمارے شاہ سوشل جسٹیس کے جتنے نیمبرز ہیں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے زیادہ رات کو باہر مت پھرو اور کچھ کام ہے تو باہر نکلو رات کو مت نکلو آپ لوگ کیوں یہ جو ہے محول صحیح نہیں ہے کہیں بھی جو ہے گڑبر چل رہا ہے وہ ان کو مار دے رہے ہیں وہ لوگ ان کو مار دے رہے ہیں کئی نیوز میں جو ہے آ رہا ہے تو میں پبلک کو بھی ہمارے یہ ہیومن ریٹس کے جو ہے نیمبرز کو اور لوگوں کو بھی میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا خود کا حفاظت کریے اور اچھے سے رہیے کیونکہ پولیس جو ہے اپنا کام کر رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے ہم لوگ بھی جو ہے وہ لوگ کو بھی سپورٹ یہ کرنا چاہیے کہ جب کچھ ضروری ہے تو باہر کام سے نکلنا ہے نہیں تو اپنے گھروں میں رہنا ہے اور ایک بات میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی پولٹیکل کو میں سپورٹ کی اور ناراضگی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں پبلک یہ سوچئے کہ جو لیڈر ہماری بات سنتا ہے اور جو ہے گریبوں کو سنتا ہے گریبوں کو ہیلپ کرتا ہے وہ لوگ کو سوچ سمجھ کے آپ ووڈ ڈالیے ایسا نہ ہو کہ اپنا کھیمتی ووڈ جو ہے کسی اور کو ڈالگے اپنا ووڈ جو ہے بہت کھیمتی ہے اپنے ووڈ کو جو ہے ایسے جگہ ڈالو کہ آگے فیوچر جو ہے کامیابی آگے دکھنا چاہیے جو بھی لیڈر ہمارا لیڈر بنتا ہے وہ کامیاب کرنا چاہیے پبلک کو اور سب کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے تو میری یہ بجاری سے ہمارے جو ہے شاہ سوچل جسٹس جو نیمبرز ہیں اور ان کو اور بھی پبلک لوگ کو کہ آپ لوگ جو ہے سوچ سمجھ کے جو بھی ہے کام کریے شکریہ سلام علیکم تو یہ تھے ہمارے شاہ ساپ کا میسیج بہت اچھا میسیج آیا بہت خوشی ہوئی سن کر میں امید کرتا ہوں تمام عوام سے اور ہمارے شوشل جسٹس کے میمبرز سے کہ عمل کریں گے اس بات پر غیر ضروری آدھی آدھی رات تک مت پھرئیے آپ کا نئے آئی ڈی گارڈ ہے بول کر اس کا خلص استعمال ہی مت پھرئیے خانون کو اپنا کام کرنے دیجئے اس حقاتوں کا سپورٹ کرئیے ورنہ غیر ضروری باہر مت پھرئیے اور اسے بھی سردیاں بڑھ چکے ہیں شہر صاحب شہر میں تو بہت اچھا میسیج یہ بہت خوشی ہوئی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے کوئی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ جزاک اللہ خیال